پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا کوڑی سے کہنے لگا خیریت ہے کیا حال ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے ہاں پریشانی بہت ہے کوڑ سارا میری جلد جلی پڑی ہے کوڑی ہوں کوڑ کا مرض ہے اور مالوں کا تنگ دستی ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس فرشتے نے کہا کہ حالانکہ وہ انسانی شکل میں فرشتہ نہیں انسانی شکل میں تھا اس کو تو نہیں خبر دی فرشتہ ہے کہا کہ اچھا میں تمہیں یہ اونٹنی دیتا ہوں یہ اونٹنی تم لے لو اور اس سے تمہاں گزر بسر کرو اور سے اس کے بدل پہ ہاتھ پھیرا اس کی ساری جلد بلکل ٹھیک ہو گئی چلا گیا فرشتہ چلا گیا دوسرے کے پاس آیا گنجا اس کے پاس آیا کہ بہت صاحب خیریت ہے کیسا چل رہا کہا جی کیا بال نہیں ہے سر پہ چاہتا ہوں بال آ جائیں تبید بھی خراب رہتی ہے اور تنگ دستی فکر و فکر فرمائے کہ اچھا تو فرشتہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا بال آ گئے اور اس کو ایک گائے دے دی کہ یہ گائے ہے اس سے گزر بسر کرو اس کے بعد نبینا کے پاس ہے اندے کے پاس آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ اندے کے پاس آیا اندے سے پوچھا کوئی پریشانی تو نہیں کوئی تکلیف تو نہیں کہا کہ ہاں آنکھیں نہیں ہیں دنیا کے نظارے دیکھو خدا کی قدرتیں دیکھو بہت سے کام اس کی ویسے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں آنکھیں نہیں ہیں اور تنگ دستی بھی ہے تو فرشتہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اس کی آنکھیں آ گئیں اور اس کو ایک بکری دے دی کہو یہ بکری اس کا دودھ پی اور اپنا گزر بسر کرو چلا گیا اب کئی سال کے بعد ایک عرصے کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے دیکھو اب یہ امتحان ہو رہا ہے پہلے کے پاس کوڑی کے پاس آیا ایک مفرد و غریب بن کے آئے ہے فرشتہ کہے گے جی اللہ کے نام پہ مجھے دے دے جیسے اللہ نے تجھے عطا کیا تیرے پر کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے تجھے زیاری صحت بھی دی خوبصور جلد بھی دے دی بیماریوں سے نجات دے دی اور تجھے اتنا مال و دورج دے دیا کیونکہ اس اونٹنی سے آگے جانوری جانور اونٹنیوں سے پورے بڑے بڑے پڑے ہیں رونک ہو گئی کہا کہ مجھے بھی اللہ کے نام پہ کچھ دے دے کہا کہ یہ تم نے یہ کیا بات کہی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور مجھے ملا یہ یہ تم نے کیا بات کہاں تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا ایسے مفلستہ تنگ دستہ اور کوڑ کا مرستہ تجھے تو وہی تو ہے نالیک یہ کیا بات کر رہا ہو میں تو جدی پوچھتی نواب ہوں یہ شروع سے میرے دادا پر دادا ہی کرتے تھے وہاں سے چلا آ رہا ہوں اور یہ جلد میری ایسے تھی یہ کس نے کہا تمہیں اس پر ڈانٹ ڈپڑ شروع کر دی فرشتہ سنتا رہا اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تُو یہ کہتا ہے کہ تُو کچھ نہیں تھا تُو جدی پوچھتی نواب تھا اور تُو ایسا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تُو تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ کے قہر آیا اسی طرح بیمار و مفلس ہو گیا چلا گیا دوسرے کے پاس آیا دوسرے سے کہا کہ اللہ کے نام پہ تیرے مفلس و غریب ہوں میں بہت ضرورت مند ہوں تو تجھے جیسے اللہ نے دیا تیرے بال نہیں تھے تیری حال خراب تھی اللہ نے تجھے خوبصور بنا دیا تجھے یہ مال و دولت دیا دیکھو تیرے کتنے بڑے گاہے کے باڑے ہو گئے تھے میری مددکار وہ بھی تب گیا یہ کیا بات کر رہا ہو میں جدی پوچھتے نواب ہو یہ تم نے کیا بات کی بالکل ایسی تھا میں تو اب ڈان ڈبل شروع کر دی تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تُو نہیں مانتا تو جیسا تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے اسی وقت اس کے بال اُڑ گئے اور وہ مفلس و غریب سب جانور غائے ختم ہو گئے ہلاک ہو گئے اور یہ وہاں سے چلا تیسرے کے پاس آیا تیسرے نابی اندہ اندہ کو کہا کیا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے تو دیکھے تیری آنکھیں نہیں تھی اللہ تجھے آنکھیں دیں تو مفرستہ اللہ نے تجھ پہ کرم نوازیاں کر دیں آج تجھ دیکھو تیرے پہ اتنا مال و دولت آگیا ہے تو مجھے بھی کچھ دے دے اندہ نے کہاں بالکل صحیح کہہ رہا تو تو صحیح کہہ رہا ہے میرے پر واقعی کچھ نہیں نہ آنکھیں تھی نہ مال تھا یہ سارا مال جو اللہ نے اپنی رحمت سے دیا اور مجھے آنکھیں بھی دے دی ہیں لہٰذا تیرا جی چاہتا ہے جتنا مال اس میں لے جانا ہے لے جا کیونکہ میرے اللہ نے مجھے دیا تھا لہٰذا میں اللہ کے بندوں کو دوں ضرورت بندوں کو دوں جیسے اللہ نے مجھ پہ رحم کیا ایسے میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں میرے جتنے لے جا بس یہ کہنا تھا فرشتہ شیرہ فرشتے کا محشاش بشاش خوش ہو گیا اور فرمایا اس کو سینے سے لگایا فرمایا کہ نہیں میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں تجھے آزمانے کے لیے آیا تھا تجھے تیری آنکھیں بھی مبارک ہو تیرا مال بھی تیری مبارک ہو اور فرشتہ غیب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرماتے ہیں دیکھو یہاں پر جس نے اس مال کی آزمائش کے اندر پاس ہو گیا اللہ تبارک وطہ اس کے مال کو اور دگنا تگنا کر دیا اور جنہوں نے مال کے اندر آزمائش کے اندر وہاں مارے گئے اور اپنے دعویت کرنے لگے اللہ تبارک وطہ دوبارہ سے ان کو مفلس کر دی اسے یاد رکھو مال یہ بڑی نعمت ہے اس کو خرچ کرتے ہو سوچو غلط جگہ تو خرچ نہیں ہو رہا کماؤ تو دیکھو غلط جگہ سے کماؤ تو نہیں رہے تو نتیجہ کیا ہوگا اور پھر مزے کی بات اللہ تبارک آج بھی آزمائش ہوتی ہیں آپ سمجھے یہ بنی سرحیل میں ہو نہیں آج بھی آج ایسے وقت میں آپ کے پاس مانگنے والا آجاتا ہے جب آپ خود مفلس ہیں پچاس ڈالر یہ آپ کی جہم میں ہے ہی کچھ نہیں این اسی وقت بابا جی آ جاتے ہیں بوڑے مفلی غریب اللہ کے نا آپ اس کو انا سوچیں میرے پہلے کچھ نہیں اس کو کیا دے دیں میں چلو جی آگے چلو میرے پہلی دو روٹی ہیں میں اس کو دے پیٹکے دے برگر نہیں یہ پتے کی بات بتا رہو آج بھی اللہ بسوقات و حضر خضر علیہ السلام ایسے فقیر مفلی بن کے تمہیں آزماتے ہیں یہ تجربات ہیں جو بتا رہو ہیں وہ آتے ہیں این ایسے وقت میں آتے ہیں جب آپ خود مفلس ہیں خود پریشانی مسئیبت میں ہیں اور وہ اپنی مسئیبت کی داستان لے کے آتا ہے سمجھ لوگی اللہ تبارک بطالہ کی طرف سے مجھ پر رحمت ہونے والی ہے آج اگر میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اللہ تبارک بطالہ اگلی لمحے مجھے مسئیبت سے نکال دے گا کبھی اس راز کو نہ بھولنا کیونکہ اللہ تبارک بطالہ آج بھی ازمیشے کرتے ہیں لیکن لوگ کیا کہتے ہیں آہ یار ہم میں خود مصیبت میں ہوں چلو یار آگے چلو آگے چلو کیا تو آگئے میرے پاس نہیں اسی وقت چھٹک جاؤ گی این مسئیبت کی حالت کیا رب کو پتا نہیں تو مصیبت میں رب کو پتا نہیں تو مفلس ہے رب کو پتا نہیں تو خود بھوکا ہے اللہ نے اسی وقت فقیر تیرے پاس بھیجا ہے اس کا اللہ لا علم تھا تیری حالت نہیں اللہ کو علم ہے اللہ کو علم ہے یہ مفلس ہے پریشان ہے تقلیب میں اور اسی وقت اللہ تبارک بطالہ اپنا ایک بندہ آزمائش فرشتہ بھیج دیتا آزمائش کے لیے سمجھ جاؤ کہ جب اللہ کو سب میری حالت پتا ہے پھر بھی میرے پاس یہ مانگنے کے بندہ بھیج دیا اس کا مطلب بس ابھی اللہ کی کوئی فتوحات کا دروادہ کھلنے والا آپ اس مدد کر کے دیکھیں پھر دیکھو اللہ تبارک بطالہ کیسے آپ کے لیے فتوحات کا دروادہ کھلنے والا لیکن لوگ اسی وقت غلطی کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں یار جب ہوگا دیں گے یار ابھی کچھ بھی نہیں پہلے مر رہے یار بچے کی فیج دینی ہے گاڑی پٹرول ڈالنا ہے یہ تجھے میں کہہ دیں نہیں کچھ نہ کچھ دے دو اس لئے کہ یہ وہ وقت ہے اللہ تبارک بطالہ نے تجھے مسئیبت زدہ کے پاس ایک اور مسئیبت زدہ بھیجا ہے اب اس پر احسان تو کرے گا اللہ تبارک بطالہ رحمت کا دروازہ تم پہ کھولے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک بطالہ عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے